ہیلو فرنڈز ویلکم ایک تو مار یوٹیوب چینل بولی ووڈ کریس اور آج کے اپیسوڈ میں ہم نے بڈسکس کریں گے سلمان خان کتینا کیف اور امران آشمی کی بلوک بستر مووی ٹائگر تھری کا دے تھری باکس آفیس کلیکشن پرڈکشن شو کاؤنٹس آڈیس اکوپ اینسی اور ساتھ ہی ساتھ میں ہم نظر ڈالیں گے دے ٹو تک ورلڈ وائٹ باکس آفیس کلیکشن پر بھی فرنڈس ٹائم ہر طرف ٹویٹر پہ فیت بک پہ اور بھی جو جو پلیٹ فارم ہے صرف ٹائگر تھری کا جرچہ ہے ہر طرف کوئی اسے کونٹروورسی کرنے کی کوشش میں ہے کوئی اس کو اپریشیئٹ کر رہے ہیں اب کیا سارا سین ہے اس کی کلیکشن کتنی ابھی تک ہو چکی ہے ہم آج کے سیڈیو میں آپ کو ڈیٹیل سے بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ سے بھی چھوٹی سی ریکویٹس اگر آپ نے پتہ کمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو کانلیل چینل سسکرائب کر جب ٹائگر تھری کو ریلیز ہونا تھا میں نے آپ کو بعد اپنی ویڈیوز میں بتائی تھی کہ ٹائگر تھری کا ڈی ون کا کلیکشن کم آئے گا ڈی ٹو کا زیادہ آئے گا اس کے میں نے آپ کو کارن بھی کافی ڈیٹیل سے بتائے تھے اور کچھ ایسا ہی ہوتا دکھائی دی رہا ہے اپنے ڈی ون پہ انڈیا نیٹ کلیکشن پہ جان ٹائگر تھری نے 44.50 کروڑ کی کلیکشن کی تھی فار آل لینگوژیز وہاں ہی اپنے ڈی ٹو پہ 32 پ 45% کا جمپ لیتے ہوئے 59 کروڑ کی کلیکشن کر دی ہے جس کے بعد 2 ڈیز کے بعد تیگر تھری کا انڈیا نیٹ کلیکشن 103.50 کروڑ ہو چکا ہے جو کہ بہت بڑی بڑی سٹارٹ مانا جا رہا ہے کوئی بھی بڑی سی بڑے بجٹ کی مووی ہو اگر اپنے پہلے دو دن میں 100 کروڑ کا آنکرہ پار کر لے تو اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے لیکن فرنڈز آج ٹیوزڈے والے دن اس کا اصل ٹیسٹ ہے کیونکہ آج پارشل آلیڈے انڈیا میں تو آج اوبیسلی سے کلیکشن زیادہ کرنی چاہیے لیکن اس کا سٹارٹ آج کا بڑیا نہیں ہے ابھی تک بات کریں مانگو کو پینسی تو 17% آسٹرنون 22% اس کے پاس شوز بہت بڑی ہیں دلی انسی آر میں آج کے دن اس کے پاس 1679 شوز ہیں چنائی میں 125 شوز ہیں ممبئی میں 1375 شوز ہیں پونے 682 احمدہ پاتھ 1000 پلاس شوز تو شوز اس کے پاس بہت بڑی ہیں آج ڈیٹ 3 کے لیے ایڈوانس بوکنگ میں 11 کلوڑ کی کلیکشن پہلے سے ہی آ چک ہے جو کہ ایک ریسلٹ نمبر مانا جا رہا ہے تو فینٹ ٹائگر 3 اپنے ڈے 3 پہ انڈیا نیٹ کلیکشن میں آلموس 40 کلوڑ کی کلیکشن کرتا دکھائی دے رہا ہے جس کے پاس فرس 3 ڈیز کے بعد اس کا انڈیا نیٹ کلیکشن فر آل لینگوڈیز 140 کلوڑ سے زیادہ ہو جائے گا لیکن 150 کلوڑ کرنا آج اس کے پاس کی بات نہیں لگ رہی ہے فینٹ ٹائگر 3 کے پاس باکس آفیس کلیکشن انجوائے کرنے کا یہ پورا منتھ ہے آج ہے 14 مومبر اور ہمیں پتہ ہے نیکس بڑی موویز فسٹ آف دسمبر کو آنی ہے اینیمل تو 15-16 جو ڈیت اس کے پاس ہیں یہ پورا باکس آفیس کلیکشن انجوائے کر سکتا ہے اور اٹلیس اینیمل کی ریلیس سے پہلے یہ 400 کلوڑ کلوڑ میں انڈر ہو سکتا ہے اس کے بعد جو کلیکشن آئیں گی وہ ڈیپینڈ کریں گی کہ اینیمل اور سیم بادور کا ورڈ ماؤت کیسا آتا ہے اور کیا ٹائگر 3 کو ریپیٹ آرڈنس پڑتی ہے یا نہیں کیا کہنے آپ کا ٹائ